مہترم ناظرین اگرامی ریالٹی وائس ٹی وی کی آج کی نئی ویڈیو میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے خود کو حوصلہ افضا رکھنے والی تین خاص آدات کے بارے میں تو مہترم ناظرین اگرامی مکمل آگاہی حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل ریالٹی وائس ٹی وی پر نیو ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل ریالٹی وائس ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تاکہ آنے والی ایسی نئی معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفیکشن آپ تکستانی سے پہنچ سکے تو چلیے چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی جانی تو مہتم ناظرین اگرامی یہ یاد رہے کہ آپ کے اندر بذیمہ داری کا احساس پیدا ہونا چاہیے کہ یار جو میں نے پلان بنائے لیا یا میں نے کسی کام کو کرنے کی کومنٹمنٹ کر لی تو پھر اس کو ختم کر کے ہی دم لینا ہے تاکہ کام نتیجہ خیز ثابت ہو یقین کریں دوستو کہ یہ بالکل نارمل بات ہے کہ اگر آپ اکثر اوقات تو بہت زیادہ حوصلہ افضاء موڑ میں ہوتے ہیں اور کچھ کر دکھانے کا اور محنت کرنے کا بھرپور جذبہ ہوتا ہے مگر کچھ ہی عرصے بعد آپ اس میں کشش کھو دیتے ہیں اور خود کو بے حوصلہ محسوس کرتے ہیں تو جناب چلیں پھر اس حوالے سے ان خاص تین آدات کو میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں ان کو سمجھئے اور ان پر عمل کرنے کے لیے جن کو اپنانا حوصلہ مند رہنے کے لیے بہت مفید ہوگا انشاءاللہ روٹین ورک مکمل کرنا اگر آپ نے صبح اٹھ کر سیر پہ جانے کا ورزش کرنے کا ناشتہ کم کرنے کا یا کسی اور اہم کام کا ارادہ کیا ہوا ہے تو پوری کوشش سے اس پر عمل کریں یقین کریں جب آپ کوئی اہم یا روٹین والا کام مکمل کر کے ختم کر دیں گے تو آپ کے اندر خوشگوار ولولہ پیدا ہوگا کام کے مکمل کرنے کا خوبصورت احساس پیدا ہوگا جس کا اثر دن کے باقی کاموں پر بہت زبردست پڑے گا کسی چھوٹے سے کام کو بھی اچھے سے مکمل کرنے پر آپ کو اندرونی خوشی محسوس ہوگی آپ کو اچھا لگے گا کہ آپ نے آخر کار پہلا قدم اٹھا ہی لیا پہلے سے تھوڑا کم یا زیادہ کرنا اور بڑھتے جانا اچھا اب آپ نے پہلا قدم کامیابی سے اٹھا ہی لیا اپنے کام کی طرف تھوڑا تھوڑا کر کے بڑھنے لگیں مگر ہوتا ایسا ہے کہ ایک ہی طرح کی روٹین آپ کو بور کر دے گی اس سے بچنے کے لیے آپ نے اب اپنے کام کو مختلف طرح سے کرنا ہے راستہ بدل لیں کسی نئی جگہ واق یا ورزش کے لیے جائیں دن میں اگر پانچ کام کرنے ہیں تین کر لیں یا مزید حوصلہ بلند کرنے کو چھے کر کے اندرونی خوشی کو محسوس کریں کہ پہلے تو میں صرف اتنا کرتا تھا اور آج اس سے زیادہ کر لیا شکوہ شکایات کو مسکرہ کر سہنا اور راستہ نکالنا محترم ناظرین نگرامی ہو سکتا ہے کہ آپ نے جو کام پرجوش ہو کر شروع کیا ہو اس پر کچھ دن بعد ہی رک جائیں دل نہ کرے مزید کام کرنے کو تھکاوت ہو یا بوریت ہو تو گبرانا نہیں نہ پریشان ہو کر اپنے آپ کو کوسنا ہے حتیٰ کہ اگر کسی اور کے کہنے والے کام کو کرنے میں سوستی ہو جائے تو اگلے بندے کی شکایت کو دل پر نہیں لینا بلکہ مسلحہ سے ڈیل کرنا ہے آج کام کم کریں یا مکمل آرام کریں اور کل اچھی طرح سے دوبارہ جڑ جائیں یاد رکھنا ہے کہ آپ کوئی روبوٹ نہیں یکسانیت سے بور ہونا فطری بات ہے اس لئے وقتی آرام و وقفہ کے بعد دوبارہ روٹین میں آ جائیے بس یہ یاد رہے کہ ناغہ دو دن سے زیادہ کا ہر گز نہ ہو اور نہ ہی بار بار ناغے والی عادت بن جائے ورنہ سستی اور کہلی بری طرح جکڑ سکتی ہے اپنے آپ سے مصبت و حوصلہ افضاء باتیں کرتے لازمی اپنی روٹین پر واپس آنے کے لیے خود کو تیار کرنا ہے تو مہتم ناظرین اگرامی یہ تھی وہ تین خاص عادات جن پر عمل پیرا ہو کر آپ کو ہمیشہ حوصلہ افضاء رکھے گا یاد رہے کہ یہ سب حرف آخر نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کے نزدیک کوئی اور عادات آپ کو روزانہ اپنے مقصد کے لیے پور جوش رکھتی ہوں بس یہ یاد رہے کہ آپ کے اندر بس ذمہ داری کا احساس پیدا ہونا چاہیے کہ یار جو میں نے پلین بنا لیا ہے یا میں نے کسی کام کو کرنے کی کومنٹمنٹ کر لی ہے تو پھر اس کو ختم کر کے ہی دم لینا ہے تاکہ کام کا نتیجہ خیز ثابت ہو تو مہتم ناظرین اگرامی آج کی اس ویڈیو میں صرف اتنا ہی امید کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اپنی قیمتی رائے کا اظہار ہمارے ساتھ کومنٹ باکس میں ضرور کیجئے گا اللہ حافظ